ڈسکولیفائی کر دیے جاتا ہے بیٹے سے ترخانہ لینے پر ڈسکولیفائی کر دیے جاتا ہے اور دوسری طرف ایک نجائز بیٹی کا باپ دو نکاہ کرنے والا عمران خان چہیتہ بن کے عدالتوں میں بیٹھا ہوا ہے اس کو کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے ہماری مرتبہ تو ساکب نصار کو بڑی تکلیف ہوتی تھی جسٹس خوصا کے وہ بیٹھتے نہیں تھے عدالتوں میں جب تک نواز شریف کو کیونکہ ان کے بچے پی ٹی آئی میں تھے وہ گیلریز میں آ کر سج جاتے تھے مہمانوں کی طرح اور اپنے باپ کی نظروں کے نظریں بلا کے انہوں نے پتہ تکے اشارہ کر کے سزائیں دینی ہیں اور جسٹس خوصا کے بچے گیلری میں بیٹھ کے کوٹون نمبر ون مجھ آج بھی وہ دنیات ہے کہ اس کے بچے لوڈیاں ڈال رہے تھے جب نواز شریف کو ڈسکولیفائی کیا گیا ساکب نصار پھر لندن میں مو چھپاتے ہوئے مافیا مانگتا تھا جی میں نے غلط فیصلے کیے اور دوسری طرف ایک تو ڈبل شاہ ہوتا ہے یہ ڈبل نکاہ والا عمران نیازی ہے اور ایک ٹانگ کا بہانہ کر کے پچھلے پانچ مہینوں سے خود ہی اپنی ٹانگ کے اوپر شرلیں مارے ہوئے اس نے باہر سے کسی نے گولی نہیں چلائی اردگرد کے سارے لوگ محفوظ رہتے ہیں اور صرف عمران خان کی ٹانگ زخمی ہوتی ہے جو پانچ مہینے میں زبان پر زبان نہیں زخمی ہوئی اس کی ٹانگ زخمی ہوئی ہے تو میں عدالتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ نواز شریف کی طرح جی آئی ٹی بنائی میرے بھائی تلال چودری کو ڈسکولیفائی کیا کیا قصورت تھا اس کا کیا قصورت تھا دانہال عزیز کا کیا قصورت تھا نحال آشمی کا کیا قصورت تھا ہمارے بے گناہ ساتھیوں کا جن کا کیس سنتے آپ کامتے تھے ساکیب نصار کے وقت وہ فرونیت کے وقت ہمیں سزائے دلوائی گئی لیکن میں آج الیکشن کمیشن اور پاکستان سے بھی اپیل کروں گا آج کے آٹھ سال سٹے ملا عمران خان کو جیریٹ اور ان کی اس ٹیرین کا کیس اس کی نجائز بیٹی جس کو کیلیفورنیا کی عدالت نے جھوٹا کہا اور اس کو صادق اور امین کا سیڈیفکیٹ دے دیا جاتا ہے ایک ڈبل شاہ یہ ڈبل نکاہ خان ہے میں آج علماء اکرام سے بھی سوال کرتا ہوں کہ ایک دانستہ طور پر خاتون اول جو رہی انہوں نے اپنا نکاہ چھپایا ایک خامند کے ہوتے ہوئے عمران نیازی کو بھی پتا تھا انہوں نے نکاہ کیا پھر دوبارہ نکاہ کیا تو یہ حرام کاریاں اس نے پاکستان کی معیشت کے ساتھ بھی کی اپنے اپنے معاملات میں بھی کی لیکن ترازو جو انصاف کا ہے نواز شریف کی طرح ایسے کیوں جاتا ہے ایسے ہونا چاہیے عمران نیازی کو ڈسکوالیفکیشن سے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی اللہ کے فضل و کرم سے یہ کونسی آسمانی کوئی سگات ہے کہ جیل جانے سے یہ کتراتا ہے پانسو لوگوں کا ڈیرہ جماتا ہے اپنے گھر پہ انصاف سب کے لیے ایک ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا اور انشاءاللہ یہ سب جیلوں میں جائیں گے میں تلال صاحب سے دخواست کروں کہ وہ بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج عمران نیازی نے اسلامباد ہائی کورٹ میں تیرین جیڈ وائٹ کے کیس میں اپنا تحریری جواب جمع کروایا ہے وہ تحریری جواب کم اور راہ فرار اختیار کرنے کا طریقہ زیادہ ہے انہوں نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ کورٹ میں جو ایک ایفیڈیوٹ جمع ہے دوہزار چار کا جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ تیرین کی ماں فوت ہو گئی ہے اور میں اس کی گارڈین شپ اس کے خالہ کے سپورٹ کرتا ہوں یا وہ لاس انجلر سپیریر کوٹ کا آرڈر جس میں لکھا ہے کہ یہ مائنر بچی عمران خان صاحب کی ہے اس کو چیلنج نہیں کیا اس کا جواب نہیں دیا اس کی بجائے ٹیکنکی گراؤنڈز پہ مینٹینیبیلٹی پہ آرگیومنٹس دیئے ہیں مینٹینیبیلٹی پہ کیا آرگیومنٹس دیئے پہلی بات عمران نیازی صاحب نے کی ہے کہ میں ایمینے نہیں ہوں اس لیے آپ یہ کیس میرے سپے نہیں کر سکتے اگر آپ ایمینے نہیں ہیں تو یہ تو آرٹیکل سکسٹی ٹو کا کیس ہے آپ نے ابھی جو سیٹیں جیتی ہیں آپ کا نوٹفیکیشن ہو چکا ہے نئی سیٹیں آپ لڑنے جا رہے ہیں خود تو آرٹیکل سکسٹی ٹو تو صرف یہ تیہ کرتا ہے کہ کیا ایک شخص قومی اسیمبلی کا ممبر بننے کا اہل ہے کہ نہیں ہے اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ ایمینے نہیں ہیں دوسرا گراؤنڈ کے لیے دوسرا گراؤنڈ یہ لیے ہے کہ یہ کیس پہلے ایک دفعہ سنا جا چکا ہے دوبارہ نہیں سنا جائے گا یہ قانون بالکل واضح ہے کہ جب نئی ایویڈنس آ جائے نئی ایویڈنس کے آ جانے کے بعد کیس ری اوپن ہو سکتا ہے تیسرا گراؤنڈ یہ لیے ہے کہ اثر من اللہ صاحب نے یہ کیس سننے سے انکار کیا تھا اس لیے یہ کیس اسلامباد ہائی کوٹ نہیں سن سکتی اندازہ کریں اثر من اللہ صاحب نے اس لیے معذرت کی تھی کیونکہ وہ کسی زمانے میں عمران خان صاحب کے وکیل تھے اس لیے انہوں نے اس کیس کو سننا مناسب نہیں سمجھا اب بات یہ ہے کہ کیس کے میرٹ پہ نہیں آ رہے ہاں یا نا میں جواب نہیں دے رہے کیس سے بھاگنے کی کوشش ہے کہ اس کیس سے راہ فرار اختیار کی جائے کہ جی یہ کیس سنا نہیں جا سکتا اسلامباد ہائی کوٹ کی جورسٹکشن نہیں ہے یہ کیس منٹینیبل نہیں ہے اس کیس کو ڈیسمس کیا جائے میں ادھر الفت صاحب کو پوچھوں کہ الفت صاحب آپ میرے دوست ہیں کے نہیں ہیں اس کا جواب ہاں یا نا میں آئے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کہیں کہ اطارت صاحب بات یہ ہے کہ اس کا جواب میں دوں گا آپ یہ سوال میرے سے نہیں پوچھ سکتے میں دوست ہو بھی سکتا ہوں نہیں بھی ہو سکتا جواب سمپل ہے کیا ٹیرین جیڈ وائٹ آپ کی بیٹی ہے کہ نہیں یہ آپ کوٹ میں جواب جمع کر دیں اگر آپ بھی جواب جمع کراتے ہیں کہ ہے تو آپ آرٹیکل سکسی ٹو کے تحت ڈسکولیفائیڈ ہیں اگر آپ جواب جمع کراتے ہیں کہ نہیں ہے تو پھر جو آپ نے ایفیڈیوٹ جھوٹا جمع کر آیا ہے اس کی سدا ملتی ہے پچھلی تاریخ پہ ان کے وکیل نے کہا کہ میرا دان ٹوٹ گیا ہے میں بات نہیں کر سکتا کتنی دیر آپ ٹیکنکیلٹیز کے پیچھے چھپیں گے آپ نے منٹینیبیلٹی پہ اعتراضات اٹھائیں آن کے میرٹ پہ کیس آرگیو کریں نا اگر ایک وزیر اعظم بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا جا سکتا ہے تو دوسرا وزیر اعظم کیا بیٹی چھپانے پہ نہیں نکالا جا سکتا یہ بلکل بھونڈا جواب جمع کر آیا ہے امران نیازی کے وکلانے اسلامباد ہائی کوٹ میں ایک ایک پوائنٹ لیگلی جو ہے وہ غلط ہے میرٹ پہ آ کے بات کریں مت کہیں کہ جی پہلے ایک دفعہ سنا جا چکا تھا وہ جی فلان جج صاحب نے معذرت کر لی تھی وہ جی یہ منٹینیبل نہیں ہے اسلامباد ہائی کوٹ اس کو نہیں سن سکتی یہ آپ کے سارے پوائنٹس غلط ہیں میں میں نے نہیں ہونا ہے آپ پوائنٹ سن لیں ابھی یہ نوٹفیکیشن ہوا ہے ابھی نئے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں امنے نہیں ہوں آپ میرے سے نہیں پوچھ سکتے بھئی آرٹیکل باسٹ ہے آرٹیکل باسٹ کے تیج صرف یہ تیج ہونا ہے کہ آپ امنے بننے کے اہل ہیں کہ نہیں ہیں آپ نہیں ہیں اہل اور دیکھئے جمائمہ گولسمیت صاحبہ کی کیر میں وہ بچی ہے کس ناتے سے ہے کس رشتے سے ہے عمران خان یہ کیس ابھی سے ہار چکے عمران خان نے کوٹ میں جو جواب جمع کرایا ہے یہ اعتراف ہے شکست کا اس میں قانونی طور پہ کوئی وزن نہیں ہے اور یہ جواب میرٹ پہ اٹھا کے باہر پھینکنا چاہیے کہ تم آ کے بیس کرو میرٹ کی اوپر تو یہ ڈسکولیفیکیشن عمران خان کا مقدر ہے قانونی طور پہ میں نے آپ کو بریف کر دیا ذرا سیاسی طور پہ تلال صاحب اس پہ روشنی ڈالے گے بسم اللہ الرحمن الرحیم گزارش ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن جو ہیں وہ اسی وقت ہو سکتے ہیں جب لیول پلینگ فیلڈ ہوگی لیول پلینگ فیلڈ اس وقت ہوگی جب قانون کا اطلاق سب پر ایک جیسا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں باسٹھ تریسٹھ جو ہے وہ ہینڈسم پہ تو نہ لگے وہ پاپولر پہ تو نہ لگے وہ خان صاحب کے لادلہ ہونے کی وجہ سے نہ لگے لیکن لوگوں کو باسٹھ تریسٹھ پہ آتے بھی نہیں تھے اور وہ تاہیاد نہ آہل ہو جائیں لیول پلینگ فیلڈ پاکستان کی جو نظام انصاف اور الیکشن کمیشن نے کریئٹ کرنی ہے پچھلے دس سال سے عمران خان دو الیکشن انہی تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود لڑکے چلے گئے ہیں یعنی آپ کی بچی کا کیس آپ کی بچی کا معاملہ جو آپ نے چھپائی ہوئی ہے بچی وہ تو آپ بتائیں نہ الیکشن دوزار تیرہ کا بھی لڑ لیا اٹھارہ کا بھی لڑ لیا آپ سے ڈالر پوچھے جائیں جو کہ یہودیوں سے اور اس تی طرح بھارتیوں سے لیے جائیں تو آپ دوزار تیرہ کا الیکشن بھی گزار جائیں اٹھارہ بھی لڑ کے وزیراعظم بھی بن جائیں دوزار تیس کا بھی لڑنا چاہیں لیکن آپ کہیں میں نے جواب نہیں دینا آپ سے توشہ خانہ کا سوال پوچھا جائے آپ اس پر کہیں میرا توفہ میری مرضی میری اولاد میری مرضی میرے ڈالر میری مرضی خان صاحب تمہاری مرضی نہیں آئین کی مرضی چلے گی اور آئین کی مرضی چلے گی یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اگر اس ملک میں نجائز اولاد قابل قبول ہے تو پھر اس کے ساتھ سے اسلامی اتار دیں اس کے انام کچھ اور رکھ دیں باسر تریسر جو ہے اس کو کوڑے میں پھینک دیں اور اس کے بعد بھئی سمپل سی بات ہے بیٹی ہے کے نہیں چلو نہیں مانتے تو ڈی اے نے تمہارا امریکہ میں بھی ہوا تھا دوبارہ کروانا ہے تو یہاں بھی کروا دیتے ہیں بھاگنے نہیں دیں گے توشہ خانہ ہو فورن فنڈنگ ہو ٹیریان کا معاملہ ہو یا تمہارے وہ معاملات جن سے تم ایک خاص محول میں بچ نکلتے رہے ٹیکنیکیلٹیز کے پیچھے چھپتے رہے اور صحیح کا ہے تارٹ صاحب نے اور بھئی اگر تمہارا تم صاف ہو تو تلاشی دے کیوں نہیں دیتے تمہاری جیب سے کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں نکلی کروڑوں ڈالر نکلے ہیں تمہارے گھر سے اور تمہاری گھر والی کے پردے کے اندر سے ہیرے جوائرات توشہ خانہ کے نکلے ہیں اور تمہاری ریکارڈ میں سے تمہاری اولاد نکلی ہے جس میں جسے تم نے شو نہیں کیا سو تمہاری مرضی نہیں چلے گی آئین اور قانون کی مرضی چلے گی ایک جیسا سب سے ٹریٹ کرے یہ ممکن نہیں ہے اور جو زیادتیاں باقی سیاسی قیادت کے ساتھ کی گئی ہیں ان زیادتیوں کا ازالہ ہو اور خان صاحب کا جو ایک خاص قسم کے محول میں انہیں سہولتیں دی گئی ہیں اب وہ سہولتیں کی بجائے جواب دے ہوں جواب دے فیصلے ہوں فیصلے ہونے کے بعد اور اسی طرح کے اس طرازو پورا تول کر اس کے بعد فیر اینڈ فری الیکشن ہو سکتا ہے اور یہ کیس جو ہے یہ کوئی لمبے چلنے والے نہیں خان صاحب نمبے دن تو بہت دور ہے بڑی جلدی یہ تو نو گھنٹوں میں فیصلہ ہو سکتا ہے آپ اپنی ٹانگ کا بہانہ چھوڑے تین چار چیزوں کا جواب دیں ہیرے کھائے کے نہیں کھائے ڈالر کو ڈکارے کے نہیں ڈکارے اور بیٹی تمہاری ہے کے نہیں ہے شکریہ دیکھے دی ہم کسی قسم کے الیکشن سے رائے فرار نہیں اختیار کرتے جو بھی معاملات ہیں وہ آہ عدالتوں میں ہیں الیکشن کمیشن میں ہیں اور پاکستان کے جو مجودہ نظام ہے اس کے مطابق ہیں سینسز ابھی ہونے والا ہے ملک کے اندر جو ڈیجیٹرلائز سسٹم ہے وہ عمران خان کی حکومت کے دور میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ ڈیجیٹل طریقے سے سینسز ہوگی ہمارے بہت سے تحفظات ہیں ابھی بائی الیکشن لڑا ہے گوٹوں کے اندراج کا مسئلہ ہے بڑے ایسے سینٹیفک طریقے سے جو رات کے اندیرے میں الیکشن چوری کر لیا گیا آر ٹی ایس سسٹم بٹھا دیا گیا تو بہت سے نظام ابھی اس میں ریفارمز لاکر اس کی میجر سرجری کرنے کی ضرورت ہے تو یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں جیسے ایمکی ہم نے بھی کہا جی کہ اگر سینسز نہیں ہوتا تو ہم الیکشنز میں نہیں جائیں گے تو یہ کسی ایک جماعت کے بات نہیں ہے پورے پاکستان میں ایسے الیکشن ہو جس کی ایکسیکٹیبیلٹی ہو یہ نہ ہو گیا الیکشنز کے بعد کہہ جی کہ یہ فراڈ ہو گئے تو یہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی مشاورت سے یہ الیکشن کمیشن کا اکتیار ہے تو باقی پولیٹیکل جو جو پارٹیز ہیں ہمارے جو تحفظات ہیں اس کا اڈریس کرنا بھی الیکشن کمیشن اور پاکستان کا کام ہے میاں شویب صاحب اچھا یہ بتائیے گا کہ ہمیشہ ماضی میں ہم دیکھتے آئے ہیں کہ پیپلز پارٹی آپ کے اعزام لگاتی تھی کہ عدالتوں سے نون لی کو رلیف ملتا ہے آج وہی عزام آپ تحریک انصاف میں لگا رہے ہیں کہ نون لی کے خلاف یوں بیسی کا ان کے فیصلے جلد ہوتے ہیں لیکن تحریک انصاف کو رلیف ملتا ہے عدالتی نظام درست کرنا کیا آپ لوگوں کا کام ہے یا وہ عوام نے کرنا یا عدالت ہے خوب نہیں درست ہو پاتی وجہ کیا اس میں کون آڑے آ رہا جو عدالت نظام دیکھیں جی آپ یہ نظام آپ کے سامنے ہیں ہم نے یہ ہمارے ساتھ تو ہوا نواز شریف کے کیس میں ہوا سپیشل جی آئی ٹی آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی جی آئی ٹی بنی جی آئی ٹی کے اوپر ایک مانیٹرنگ جج بٹھا دیا جاتا ہے اور دس والیوم میں سے نکلتا کچھ نہیں ہے اور کامہ لگا کر نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے لائف ٹائم کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے اور اوزہ سے آٹھ آٹھ سال کا سٹے آرڈر دے دیا جاتا ہے عمران خان کو فون فنڈنگ کے کیس میں جو اسٹیبلشٹ ہے اس کے وہ جھرم جو پاکستان کی قوم کے سامنے ہے ثابت شدہ ہیں تو اس پہ آپ سٹے دیتے ہیں سٹے پہ سٹے سٹے پہ سٹے ہمیں سزا پہ سزا سزا پہ سزا سزا پہ سزا کہ ایسے پاکستان چلے گا کیا وہ پاکستان جس پہ نواز شریف نے سونے کا پاکستان بنانے لوگ خوشحال تھے انڈسٹری چل رہی تھی اور اس کو اکامے پہ بٹھا کے اس باندر کو لا کے بٹھا دیا عمران خان کو میری بات سنیں ایک میں تو یہ باندر کا نظارہ پھر آپ لیں پورا جو عمران خان نے پاکستان میں کرتب کی ہے آئی پاکستان کی تئیس کروڑ اس کا خمیادہ بکت رہی ہے وہ پشاور میں مسجد میں دماغہ ہوتا ہے یہ دس سال سے باندر وہاں پہ بیٹھا تھا اس نے کیا کیا وہاں کے لوگوں کے لیے تو یہ زخمی جسم ہے ہمارے ایسا ظلم اور زیادتی ہوئی آپ مجھے بتائیں عمران خان کو رلیف دے دیا ہر معاملے میں رلیف دے دیا جاتا ہے جو وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے یہ عدالت میں لے جائے اس کو پتا ہے رلیف مل جانا ہمیں ٹھکائی ہوتی ہے ہمارے تو زمانتوں کے کیس چھے چھے مہینے نہیں سنے جاتے تھے چھے چھے مہینے کیا قصور تھا میں نے اس کا تلال کا کیا قصور تھا آج عمران خان جو پکواس کر رہا ہے عدالتوں کے خلاف تو کیوں نہیں اس سے پکڑتے اس کو تو انہوں نے ڈسکوالیفائی کر دیا تلال کو دانیال کو کیا کہا تھا اس نے نحال آشمی نے تو یہ چیزیں روزانہ یہ جو دبو پکڑا گیا یہ بک بک کرتا تھا عدالتوں پہ تو یہ عدالتوں کو ڈائریکشن دیتے تھے کہ ایسے ایسے کر لیں تو کسی کو تحین عدالت میں بلائے گئے ہماری تو گھردے نے کہا دی کہ یہ سامنے آپ کے یہ زندہ مسالے کھڑی ہیں تو بیادہ آپ ہم چاہتے ہیں کہ ان صاحب کا ترادو سب کے لیے یقصہ ہو یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے کچھ اور آپ پہنے کو تو رہے ہیں تو آپ کو معافی ملتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے نہیں غصے میں نہیں اوہ پائزن آٹا دیولو ڈیٹھ سوزا کر گیا غصہ کیوں نہ آپ نے کیا صاحب میں اسی نہیں کیتا عمران کر کے گیا تو مسلمی جون کہہ رہی ہے کہ ہمیں نظام عدل کے تحت لیول پلینگ پیرد دیے جائے یہ دو ڈیپرنٹ ٹھنگز ہیں مسلمی جون لیول پلینگ پیرد مانگتی ہے یا عدل چاہتی ہے تیکھیں بات یہ ہے عدل و انصاف یہ ہے نا کہ آپ کی ایک انڈیکلیئرڈ اولاد ہو قانون کہتا ہے آپ نے اس کو ڈیکلیئر کرنا تھا اب کیس ہو گیا ہے کیس میں جواب دیں اس سے نہ بھاگیں عدل بھی یہی ہے اور انصاف یہ ہے کہ جس کو بیٹے سے تنخان نہ لینے پہ نکالا گیا تھا وہ بھی فیصلہ کر دیں نا کہ بیٹے سے تنخان لینی تھی تو یہ دو مختلف باتیں ہیں لیول پلینگ فیلڈ کا اس چیز سے تعلق ہے کہ عدل و انصاف ہوتا نظر آئے اور کسی کے ساتھ پریفرنچل ٹریٹمنٹ نہ ہو کسی کو کسی پہ برتری یا فوقیت نہ دی جائے اور اس کا طریقہ یہ کیا ہے کہ امران نیازی ٹانگ کا بھانہ چھوڑ کے کوٹوں میں آئے آپ دیکھیں توشہ خانہ میں فرض جرم آئے دونی ساتھ تاریخ کو وہ کہتا ہے مجھے ویڈیو لنک پہ لے لیں میرے گھار آکے میرے سے تفتیش کریں بھئی تم اوپر سے ترے ہو یہ گولی لگی بھی کوئی نہیں دو کنٹینر کے پیس لگی ہیں دو فراغمنٹس اور بولٹس ہیں تو وہ بیٹھا ہوئے وہاں پہ بزدل ترین آدمی ہے پاکستان کی تاریخ کا گرفتاری سے اتنا ڈرتا ہے اتنا ڈرتا ہے کہ روز رات کو وہاں کانسٹ کیا ہوتا ہے ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے ہم جا کے سنیں گانشانے وہاں پہ ان کو بھی ہم نے منع کیا ہے کہ کوئی اور پروگرام کرلیں گے اللہ رکھا پیپسی ویسی بڑا مشہور ہے اس کو بلالیں گے مگر بات یہ ہے کہ یہ اگر انٹرٹینمنٹ ہی کرنی ہے تو یہ عدالتوں کے باہر آو نا آ کے فیس کرو تو یہ عدل و انصاف انشاءاللہ ہوگا اور ہوتا نظر آگا ندیم صاحب ندیم صاحب ندیم کی عدلی بداہر آپ تینوں کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ مطلبی غنوم کے پاس اپنا کوئی سیاسی پروگرام نہیں ہے بلکہ آپ اخلاقی جو گراؤنڈ ہیں عمران خان کے کیل کی آپ لوگ اس کے پیچھے چھکے الیکشن سے راہے خرار اکتیار کر رہے ہیں دیکھیں ابھی مریم نواشری صاحبہ کا ایک ویلکم ہوا میں تو اپنے حلقے میں ایک ایک یو سی میں گیا ہوں مجھے بڑی ایکٹیوٹی نظر آئی ہے بات پھر وہی ہے نا یعنی اخلاقی کیا ہوتا ہے آپ اجازت دے دیں کہ ایک لیڈر جو ہے وہ کوئی چیز ڈیکلیئر نہ کرے وہ پھر بھی جائز ہے اور ہمیں آپ ہماری جائز چیزیں ہوتے میں بھی نکال دیں تو یہ بالکل راہے فرار نہیں ہیں الیکشن کے لیے ہم تیار ہیں لڑیں گے گلی گلی ملے ملے جا کے لڑیں گے لوگوں کو بتائیں گے کہ چار سال اس نے جو ملک کو توڑا ہے آج ہم وہ ملبا اٹھا رہے ہیں اخلاقی کو اب چھوڑ دیں اس بیعت سے ہمیں نکل آنا چاہیے کہ کیا اخلاقی ہے کیا نہیں ہے وہ مباراہ ہر چیز سے خدا نہ خواستہ ہم سارے بڑے گنے گار لوگ ہیں ہماری پارٹی میں کسی پہ یہ الزام تک ہوتا تو آپ نے ہمیں چوکوں میں لٹکا دینا تھا تلال صاحب ایک گزارش یہ معاملہ اخلاقی نہیں ہے یہ معاملہ آئینی اور قانونی ہے کیا 62 اور 63 میں اچھا مسلمان یا اچھا شہری جس کے وہ تقاضے ہیں اس میں یہ نہیں آتا کسی کے دو شناختی کارڈ غلطی سے بن جائیں ایک رہ جائے تو وہ ناہل ہے اس پاکستان میں ایک مرلا زمین رہ جائے تو وہ ناہل ہے ایک اکاؤنٹ جس میں چند سو روپے ہو وہ نہ شو کرے تو ناہل ہے بچی کو آپ نہ شو کریں اور بچی کے نام پتہ نہیں آدھی دنیا آپ نے نام لگائی ہوئی ہے جان بوجھ کے آپ اپنی چیزیں چھپا رہے ہیں کوئی شادی نہ اپنی سو یہ معاملہ اخلاقی نہیں ہے یہ معاملہ قانونی ہے اور خان صاحب ہمیں اخلاق نہ سمجھائیں وہ جو پیدا ہی اس نا اخلاقی کے محول میں جنہوں نے بات ہی کبھی اخلاق والی نہیں کی ہمیں اخلاق بھی آتا ہے لیکن قانون کا مقابلہ قانون سے کریں یہ بتائیے گا کہ شرخہ کا نبازی صاحب کا رزائن جو ہے وہ زیر بیس ہے اس کا بتائیے گا کیا سیٹرس ہے کیونکہ مفتا جو ہے وہ بھی سلپد ہیں آپ کے طرف سے اور رات کو جو کل انہوں نے سینیٹر مشاہد حسین نے کہا لگتا ہے کہ مسلمی دون کی صرفوں میں کوئی درار ہے دوسرا آسم سلیم باجوا کے ایسرس کے حوالے سے آج بہاولپور جلسے میں کوئی لپ سرویس ہوگی یا کوئی عملی ایکشن ہوگی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید خاکان عباسی صاحب جو ہمیں اطلاعات آئی ہیں انہوں نے استیفہ نہ دیا ہے نام میں محسون ہوا ہے پارٹی ذرائع سے ہمیں پتہ لگا ہے کہ وہ انہوں نے تردید کی ہے استیفہ کی اور استیفہ والی کوئی بات موجود نہیں باقی دیکھیں جمہوری پارٹیز کے اندر ہر کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کریں کھولی چھوٹ ہیں اس میں کوئی قدغن نہیں ہے نہ ہونی چاہیے یہ جمہوریت اسی کا نام ہے تو ایک تو تردید آگئی اور دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا کہ کوئی ایسا استیفہ نہ منظر آن پہ آئے نہ موصول ہوا ہے باقی مریم نوازشری صاحبہ اپنی بھاولپور کی تقریر کریں گی اور انہوں نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے جو قربانیاں دی ہیں سختیاں پرداش کی ہیں ان کا ایک اپنا بیانیاں ہے وہی بیانیاں جو پارٹی کا وہ بات کریں گی تو آپ کا پتہ لگ جائے گا کہ وہ کیا بات کریں گے اطاعت عرر صاحب نے خاکان عباسی صاحب کے بارے میں بات کر دیکھی ہے دوسرا پاکستان بدل چکا ہے اب پاکستان کے امپائر جو ہیں وہ پاکستان کے لوگ ہیں پاکستان کا فیصلہ الیکشن میں بیلٹ کے ذریعے ہوگا یہ بدلہ ہوا پاکستان ہی عمران خان کو قابل قبول نہیں ہے اسی لیے وہ ہر ایک کو گھالی دیتا ہے اس کو نہ چیف آرمی سٹراب پسند ہے نہ چیف جسٹرس پسند ہے نہ چیف الیکشن کمیشن پسند ہے وہ پرانا پاکستان چاہتا ہے یہ بدلہ ہوا پاکستان ہے کیونکہ سب نے سیکھا ہے اور سیاسی جماعتوں کو بھی سیکھ جانا چاہیے شکریہ بیدی شکریہ بیدی